اسلام علیکم ناظرین اپیسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں ادھر یعنی شہر میں ارحان کہہ رہا تھا کل سین میں عدالت لگے گی ہر کوئی اپنا وظیفہ جانتا ہے اتنے میں سپائی ارحان سے پوٹا ہے کیا یعکوب صاحب اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں تو ارحان کہتا ہے عدالت کے دوران وہ ہماری حویلی میں ہوگا اگر وہ اس کے پیچھے ہوا تو سبت کے سامنے اس سے حساب لوں گا اتنے میں سامنے محمد آ کر کہتا ہے سونا مل گیا ارحان صاحب تو ارحان صاحب بھی جواب میں کہتا ہے مل گیا محمد صاحب اب چوروں سے بھی حساب لے گئے محمد ہنستے ہوئے کہتا ہے اس پر فقہ رہنہوں نے آپ کی حویلی پر حملہ کیا اندر والوں نے آپ سے غداری کی اور آپ ایک ریاست بنانے کا سوچ رہے ہیں ارحان کہتا ہے جس چیز کی ہم مالک ہیں وہ بہت بڑی ہے اس پر محمد کہتا ہے کیا کروگے ارحان یا پھر کسی اور کے بیس میں چھپ کر میرے سامنے آوگے یہ سن کر ارحان کہتا ہے یہ غدارانہ ہاتھ کنڈے تمہاری خصوصیات ہیں لوگوں پر کیچڑ اچھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دولو جب ہمارے تعلقات بگنیں گے تو تم میری تلوار کی تھنڈاک محسوس کروگے یہ سن کر محمد کافی غصے میں آ جاتا ہے جبکہ ارحان اس کی بازو پکڑ لیتا ہے اتنے میں کوہ نور آ کر کہتا ہے شہزادے رک جائیں یہ مہمان ہے پھر محمد کہتا ہے اگر یہ مر گئے تو آپ عثمان صاحب کو اس کی قیمت نہیں چکا پائیں گے کوہ نور صاحب کوہ نور کہتا ہے دلیری درست جگہ پر اچھی لگتی ہے جوانی کے دھوکے میں آ کر بیکار باتیں مت کریں اس کے بعد محمد اپنے سپائیوں کے ساتھ دواز سے چلا جاتا ہے دوسری طرف بالا خاتون ایک صندوق کھولتی ہے جس میں اس کے مرہوم بیٹی کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اتنے میں عثمان صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ فوراں صندوق بند کر دیتی ہے پھر عثمان صاحب بالا خاتون سے پڑتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو بالا بچوں نے بتایا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی بالا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں میرے گم نے آپ کا گم بڑھا دیا عثمان صاحب کہتے ہیں کیسی بات کہی دوبارہ ایسے نہ کہنا تم میرے سر کا تاج ہو اب مجھے بتاؤ کیا تمہاری بیماری بڑھتا نہیں گئی جواب میں بالا خاتون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں عثمان صاحب شاید گھڑ سواری نے مجھے تکا دیا ہے پھر عثمان صاحب کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ بالا کیونکہ تم ٹھیک ہوگی تو میں بھی ٹھیک رہوں گا پھر بالا خاتون کہتی ہے یہ حالات مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں عثمان صاحب جشمن ہمیں ار طرف سے گہنے کی کوشش کر رہا ہے اب ہمیں ہر وقت چکنہ رہنا پڑے گا تو عثمان صاحب کہتے ہیں اسی لئے تم سوغوت میں رہو گی سوغوت کی حفاظت بہت اہم ہے اگر تم ماں ہوگی تو میرا دماغ مشغول نہیں ہوگا یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے جو حکم میرے حضور سوغوت ہمارا آغاز تھا میرے بابا شیخ محترم کی ساسیں وہاں آئیں میں اپنی آنکھوں کی طرح اس کی حفاظت کروں گی اتنے میں علاو دین اجازت ماں کر اندر آ جاتا ہے اور اپنی والدہ کو دیکھ کر کہتا ہے ماشاءاللہ بہت شکر ہے والدہ آپ کو اس طرح دیکھ کر میں بہت مضبوط ہو جاتا ہوں بالا خاتون کہتی ہے اگر میں اس طرح پیروں پر کھڑی ہوں تو یہ تمہاری بدلت ہے میرے پیہدر بیٹے اس کے بعد علاو دین کہتا ہے بابا مجھے ایک چیز ملی ہے اپنے پیچھے انہوں نے کوئی سوراگ نہیں چھوڑا مگر یہ تیر چھوڑ گئے زخمی سپائیوں سے نکالا ہے یہ ہمارا تیر نہیں ہے میرے سردار عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کافروں کا تیر ہے پھر علاو دین کہتا ہے میں نے برہان صاحب کے زخم دیکھے ہیں وہ زخم ہمارے کلواروں کے نہیں ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ثبوت کافی نہیں ہے یہاں مرنے والے ان کتوں کی قبریں کھو دو جلدی سے جلدی یہ سن کر علاو دین روانہ ہو جاتا ہے اور پھر سب لوگ سہن میں جمع ہو رہے تھے کیونکہ آج عدالت کا دن تھا جس میں بائندر بے کا فیصلہ ہونا تھا بائندر بے کو پکڑ کر سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کچھ دیر میں قاضی صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے مقدموں کا فیصلہ کرنا تھا اس کے بعد سب اپنی اپنی نشطوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر عدالت کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے پھر قاضی صاحب کہتے ہیں ربیوستانی کی تیج تاریخ کو یعنی شہر میں تقریب دیواقع پیش آیا آج حقیقت ظاہر ہو جائے گی اتنے میں بائندر بلند آواز میں کہتا ہے اے جماعت المسلمین اللہ جانتا ہے میں نے غداری نہیں کی اگر میرا قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ وقت پر نہ پہنچنا اور اپنے بھائی برحان کی مدد نہ کرنا جھرے قاضی صاحب کہتے ہیں خاموش ہو جائیں بائندر صاحب پہلے عدالت کو اپنی بات کہنے دیں گواہوں کو سننے دیں اور ثبوتوں کو دیکھنے دیں اوران صاحب آپ نے جو دیکھا وہ عدالت کو بتائیں اس پر اوران کہت قاضی صاحب ہم نے فیصل کی گفتگو پر نشانات کا پیچھا کی آخر میں نشانات ہمیں بائندر صاحب کی ایک ٹکانے تک لے گئے اور ہمیں سارا سونا مل گیا اس طرح اوران ساری تفصیل بتا دیتا ہے ادھر عثمان صاحب بار بار مرکزی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کوہ نور کہتا ہے قاضی حضرت بائندر صاحب کے کمرے سے ہمیں ساری تھیلیاں ملی پھر ویسلیس کہتا ہے میں کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا یوں کچھ سنا وہ بتا دیا پھر قاضی صاحب پوچھتے ہیں بائندر صاحب جس ٹکانے کی بات ہو رہی ہے کیا وہ آپ کی ملکیت ہے بائندر کہتا ہے میری ملکیت ہے قاضی حضرت لیکن باقی کا مجھے نہیں پتا نہ سونے کے بارے میں جانتا ہوں نہ خزانے کے بارے میں پھر قاضی صاحب پوچھتے ہیں آپ نے یہ کام اکیلے کیا یا آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے تو بائندر کہتا ہے قاضی حضرت میں بتا رہا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور آپ میرے ساتھیوں کا پوچھ رہے ہیں پھر اوران کہتا بائندر صاحب مال سے آپ کی محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اپنا جرم چھپا کر آپ کہاں پہرچنا چاہتے ہیں اتنے میں عثمان صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ عدالت کی جگہ آج موجودہ مقدمے کا حساب کیا جائے گا اس کے ماضی کو نہیں دیکھا جائے گا خاموش رہو پھر بائندر کہتا ہے شہزادے مجھے بدقسمدی سے مال سے بہت زیادہ محبت تھی مگر کچھ عرصے سے میں اس سے دستبردار ہو چکا ہوں شاید اس کی وجہ سے گرنام نیری تقدیر میں لکھا ہے پھر اوران کہتا ہے آج تک چو کچھ کیا شاید یہی گناہ ہے پھر قاضی کہتا ہے عثمان صاحب اس مسئلے میں آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں جو کچھ میں نے یہی سنا بس یہی ہے پھر قاضی کہتا ہے بائندر صاحب کے حق میں کوئی گواہ ہے کیا یہ سن کر کوئی شخص بھی بائندر کے حق میں گواہ ہی نہیں دیتا جبکہ عثمان صاحب مسلسل بڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے اور آہستہ سے کہہ رہے تھے آج آو بیٹے اسی دوران علاؤ دین ان لوگوں کی قبریں کو دوار آتا یو ویسلیس کی آدمی تھے اور چوری کے دوران مارے گئے تھے علاؤ دین کہہ رہا تا جلدی کرو بائندر صاحب کی زندگی کا انحصار عمد پر کچھ دیر بعد ایک آدمی کی لاش کو باہر نکال لیا جاتا ہے تو علاؤ دین اس کی جسم پر نشانات دیکھنے لگ جاتا ہے دوسری طرف قاضی صاحب کہہ رہے تھے تو اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے یہ سن کر بائندر کہتا ہے میرے نصیب میں بوتان لگنا اور نہاک منا لکھا ہے احمد محمد اگر میرا آپ پر کوئی ہے کہ تو میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن میری اللہ سے صرف ایک خواہش ہے مجھے غدار مت سمجھنا جھر قاضی صاحب کہتے ہیں قاطب تاریخ لکو اب فیصلے کا وقت ہے اسے دوران سعادت کاتون تنزن کہتی ہے یہ فیصلے کا وقت ہے معلوم کاتون جس کے بعد قاضی صاحب کہتا ہے ثبوتوں کی ایک بار پید تصدیق ہو چکی ہے چوری شدہ سونا بائندر کے ٹھکانے سے نکلنے اور تلاشی کے دوران وہی سیکھے ان کے کمرے سے نکلنے پر ان کا جرم ثابت ہو گیا ہے سپاہیوں کو شہید کرنے کی ویڈا سے یہ جرم بڑھ گیا ہے اس لئے بائندر صاحب کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے بعد قاضی صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں حکم پر عمل کیا جائے پھر اوران کہتا ہے کیا اجازت ہے اسمان صاحب پھر اسمان صاحب کہتے ہیں اجازت نہیں ہے قاضی حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں اس کے بعد بائندر کو سزائے موت دینے کے لئے لکڑی کی جانب لائے جاتا ہے جبکہ اسمان صاحب اب بھی اپنے بیٹے علاو دن کا انجزار کر رہے تھے اور آجاو بیٹے تھر بائندر لکڑی پر اپنا سر رکھ دیتا ہے اور سزائے موت کے لئے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے اسمان صاحب اس کے پاس بیٹھ کر آجا سے کہتے ہیں مجھے تمہاری بے گناہے پر یقین ہے یہ سنکر بائندر کہتا ہے الحمدللہ اب میرا سر کلم کر دیں اسمان صاحب ایک بار پھر مرکز دروازہ کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بائندر کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اسمان صاحب اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں لیکن وہ سزا دینے میں بلکل جلدی نہیں کر رہے تھے اور مسلسل علاو دین کا انتظار کر رہے تھے آخر کار وہ اپنی تلوار فضاء میں بلند کر دیتے ہیں کہ این اس وقت دروازہ کھلتا ہے علاو دین بلند آواز میں کہتا ہے رک جائیں اسمان صاحب اپنی تلوار نیچے کر کے آجسہ سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے پھر علاو دین آگے آ کر کہتا ہے قاضی حضرت بائندر صاحب بے گناہ ہیں قاضی صاحب کہتا ہے کیا سب ہوتے علاو دین صاحب تو علاو دین سپاہی کو آواز دے کر اس لاش کو سب کے سامنے رکوا دیتا ہے اور پھر اس کی گردن کے نیچے موجود نشان سب کو دکھانے لگتا ہے اس نشان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سلیبی آدمی تھا اور اس طرح وہ خزانہ چوری کرنے والے بھی سلیبی تھے پھر علاو دین کہتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک چال تھی ان کا مقصد صرف خزانہ چوری کرنا نہیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑانا تھا